سٹریٹ کرائمز میں سب سے زیادہ جو چیز چھینی جاتی ہے ایک ہے موٹر سائیکل نقدی کے علاوہ اور دوسری ہے موبائل فون کیا آپ میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ کراچی شہر کے آنے جانے کے راستوں پر پولس کے ناکے نہ ہوں بلکل ہیں چھتیس رستیں چھتیس ناکے ہیں کیا ہمارے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کراچی میں جتنی چوری کے موبائل فون کی مارکٹ ہے وہ پولس کی سرپرستی کے بغیر چلتی ہے عربوں روپے کا موبائل فون ہر سال چھینہ جاتا ہے کراچی شہر میں اور عربوں میں ہی بکتا ہوگا نا بھائی تو جو ایرانی ڈیزل سے لے کر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ٹائر سے لے کر چائے کی سمگلنگ تک ہر چیز میں اپنا حصہ لیتے ہوں یہ ممکن ہے کہ وہ اس عربوں روپے کے موبائل فون کی مارکٹ میں حصہ نہیں لیتے ہوں کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ جو چھینی گئی موٹر سائیکلیں ہیں ان کے پارٹس کا جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پولس کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے تو وزیر داخلہ صاحب آنکھیں کھولیں مو کھولنے سے پہلے آنکھیں کھولیں اور جب زبان کھولیں کہ تو دماغ کو بھی کھولیں اپنے یہ کہنا کہ عام سایس ٹریٹ کرائم ہے یہ عام سایس ٹریٹ کرائم کہنے والے کو شرم آنی چاہیے آپ نئے نئے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا وزیر داخلہ ضرور بنے لنجار صاحب لیکن رویہ درست کرنا ہوگا اگر کراچی کے شہریوں کی جان و مال کی غرمت آپ کو نہیں ہے تو اس کا پاس ہمیں ضرور ہے ہم آپ سے سوال کریں گے اسمبلی میں بھی کریں گے اسمبلی کے باہر بھی کریں گے آپ پر بھاری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں اب آپ کسی سیاسی شخصیت کے کورڈینیٹر رہیں ہیں اب آپ صرف رکنے صوبائی اسمبلی نہیں ہیں پورے صوبے کے وزیر داخلہ ہیں تو آپ سے مطالبہ اور وزیر اعلیٰ سین سے میرا مطالبہ ہے جو اتنے عرصے صوبے کے وزیر داخلہ رہے ہیں کہ لنجار صاحب کو تو نہیں پتا مراد علی شاہ صاحب آپ کو تو پتا یہاں پر کیا چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں برائیں میرے پر نہیں بلائیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سسٹم ترتیب دیں ہم اپنی سرویسز دے رہے ہیں ایمکیم کے ارکان اسمبلی اور ایمکیم تمام محلوں میں اپنے کارکنان اور ہمدردوں کے توسط سے اپنے منتخب نمائندوں کے توسط سے ہم میٹنگز کرنے جا رہے ہیں جو جو جس علاقے میں سولیشن ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے